اسلام علیکم میں ہوں میراج بلوچ دوستوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بلوگ کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی بناتا ہوں دوستوں اگر میں کہوں کہ صوبہ بلوچستان کی شان و جان تو میرا کہنا غلط نہ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وادی ہے بولان کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع نسبہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ مجھے ان اسٹیگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک انٹر ڈسکرپشن وہاں سے جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں دوستوں بولان اپنے خوبصورت پہاڑ اور آپ شارعوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے بولان کا شمار ان خوبصورت علاقوں میں ہوتا ہے جو اپنی مثال آپ ہیں دوستوں بلوچستان کے دالوکومت کوئٹا سے بولان چوبیس میل جنوب مشرق کلپل کے قریب دروزائی سے رندلی تک ستاون میل اور بزریے اور وسیحی علاقہ ہے دو ازار سترہ کے مردم شماری کے مطابق بولان کی آبادی دو لاکھ سینتیس ازار کے قریب ہے یہ حظیم تاریخی شہر کرد قبیلے کے معتبر شخص بولان کے نام پر ہے جس کی بولان نامی نسل آج بھی بولان میں قیام پذیر ہے دوستوں بولان کے مشرق میں ڈاڈر مغرب میں چے ازار فٹ پلندی پر تاریخی شہر کلپل واقع ہے انگریزوں کے دور میں بولان میں پہاڑوں پر سرنگیں بنا کر ریلوے ٹریک بچائے گیا تھا برطانوی دور میں جنگی مقاصد کیلئے بچائے گئے اس ریلوے ٹریک پر آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان ریلوے ٹریک پر ٹرین کو سترہ سرنگوں سے ہونا پڑتا ہے ار سرنگ کے آغاز پر اس کا نام اور نمبر درج ہے اور ان میں سے نمبر نو سرنگ سب سے طویل اور لمبا ہے دوستو بولان کلپرک سے شروع ہو کر بولان وحر تک پھیلا ہوا ہے دوستو انچے انچے خوبصورت پہاڑ ندی میں صاف شفاف نیل بو پانی میں تیرتی ہوئی ار قسم کی مچھلیاں اور تہے میں جانگتے ہوئے نکیلے پتر بولان کی خوبصورتی کو آسمان تک لے جاتی ہیں دوستو یوں تو پورا بولان قدرتی اسی نظاروں سے گرا ہوا ہے لیکن بولان کے کچھ مقامات کو انٹرنیشنلی بھی بہت مشہور ہے جن میں سب سے زیادہ سرسبز و اشاداب علاقہ پیرغیب ہے جو کوئٹا سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دوستو پیرغیب کا نام ایک بزرگ کے نام پر رکھا گیا ہے جو برسوں پہلے یہاں اپنی بہن بی بی نانی کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کیلئے آئے تھے اس وقت یہاں کے لوگ بد پرستے اس لیے یہاں کے کچھ لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور ان کو جان سے مرنا چاہتے تب بی بی نانی اپنی جان بچانے کیلئے بولان کے پہاڑوں کی گاٹی میں چھپ گئی جہاں کچھ عرصے بعد ان کی موت واقع ہو گئی تو وہیں ان کا مزار بنا دیا گیا بی بی نانی کا مزار بولان سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر پل کی نیچے پہاڑ کے دامن پر واقع ہے اور پیرغیب پہاڑوں کے چٹانوں میں چلے گئے جس کے بعد ان کا کچھ پتا نہ چلا کہ کہاں گیا اور اسی وجہ سے یہ علاقہ پیرغیب کے نام سے مشہور ہو گیا اس جنت جیسی دیکھنے والی وادی میں جب پہاڑوں کے دامن میں سے ایک خوبصورت آبشار دو عصوں میں بیتا ہے تو دیکھنے والوں کی روح کو سکون ملتا ہے آبشار کا دونوں عصوں کا پانی بیتا ہوا ایک بڑی طالب سے جا ملتا ہے آپ اس کو موجزہ کہیں یا اللہ پاک کی قدرت ایک خوشک پہاڑ پر صاف شفاف میٹا پانی صدیوں سے بیتا چلا آ رہا ہے کی خوبصورتی دیکھنے کیلئے ہر وقت چلے آتے ہیں لیکن موسم بہار میں یہاں آنا بہت ہی مناسب ہوگا پیرغیب جاتے ہوئے راستے میں کجوری گاؤں آتا ہے جہاں پر موجود سینکڑوں کجور کے درخت ایک اسین اور دل کو چو دینے والا منظر پیش کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر نہ کوئی اوٹل ہے اور نہ ہی کوئی ریسٹ آوس جس کی وجہ سے یہاں آنے والے لوگوں کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بولان کے خوبصورتی نہ صرف بلوشتان بلکہ پورے پاکستان کے لوگ آتے ہیں مگر اوٹل اور ریسٹ آوس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی مدد آپ کے تحت خیمہ لگا کر یہاں چند دن گزارتے ہیں یہاں کی صاف پانی میں ار قسم کی مچلی موجود ہے جن کا شکار ممنوع ہے اور قریب میں ایک پہاڑ میں گولائی کی صورت میں ایک طالب بیتی ہے جس کیلئے مشہور ہے کہ یہاں پرانے زمانے میں پریان نہاتی تھی اور ساتھی ایک بہت ٹنڈا غار ہے جس کیلئے مشہور ہے کہ یہاں پر پیر غیب نے چھلا کاٹا تھا ان مقامات پر عید کی چھٹی میں تو میلے کا منظر ہوتا ہے پورے بولان میں صرف گوکرد کے مقام پر محکمہ جنگلات نے سیر و تفریق کیلئے آنے والے لوگوں کیلئے ریسٹ آوس اور پارک بنایا ہے لیکن وہاں بھی بجلی اور سیکیورٹی کے نظام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ایم بلوچ ولاؤز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک ان در ڈسکرپشن وہاں سے جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی